اللہ تعالی نے ساری دنیا کو انسانوں کے لئے پیدا فرمایا ہے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے ایک عظیم نعمت عقل اتا فرمائی ہے اسی وجہ سے انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اتا فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو اور عقل ہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان دین اسلام کے احکامات کا مکلف بن جاتا ہے مکلف بننے کا مطلب یہ ہے نماز اس بندے پر فرض ہوتی ہے جو عقل مند ہو اگر جو مجنون ہو دیوانہ ہو پاگل ہو چاہے وہ بیس سال عمر کا ہے پچاس سال کا ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے شریعت میں تو عقل کو میار بنایا ہے دین اسلام کے احکامات کے فرض ہونے کا نماز کی فرضیت کی جو شرائط ہیں مسلمان ہونا اسی طرح عقل مند ہونا اور بالغ ہونا یہ تین شرائط ہیں تو نماز فرض ہوتی ہے تو تمام احکامات کے اندر یہ شرائط چلتی ہیں غیر مسلم پر اسلام والے جو مسلمانوں کے احکامات ہیں وہ لاغو نہیں ہوتے ان کے لئے الگ حقوق ہیں الگ احکامات ہیں اسلام والوں کے لئے الگ ہیں تو گویا کہ اسلام یہ اللہ کی احکامات پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے اسلام کا ہونا اسی طرح عقل کا ہونا جس طرح بلوغت شرط ہے تو عقل کا ہونا بھی شرط ہے زیادہ شرط اگر نہ پائی جائے تو پھر وہ حکم بھی نہیں پائی جاتا اگر کوئی شخص سماری صف میں آ کر کھڑا ہو جائے نماز میں لیکن وہ ابن عرمل ہے مجنون ہے اس کو حلال حرام کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کو نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں تھوڑی دیر صحیح رہتا ہے پھر اگدم اس پر جنون تاری ہو جاتا ہے غشی کھاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے تو ایسا شخص نماز کا مکلف نہیں ہے اس کی نماز معاف ہے تو گویا کہ عقل کا ہونا بھی ضروری ہے اور جب اللہ نے اتنی عظیم نعمت انسانوں کو عطا فرمائی عقل تو پھر حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا کہ تم اپنی صحیح عقل کے ذریعے حقوق بھی ادا کرو یہی وجہ ہے کہ جو شخص اللہ کی حدود کو قراز کرے گا اللہ کی احکامات سے رو گردانی کرے گا تو اس کی پکڑ بھی سخت ہے اس کے اوپر پھر سزا بھی سخت ہے تو اس لئے فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ اللہ کی حدود کا لحاظ نہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے ان کو پورا نہیں کرتا جو وقت کا حکم ہے اس سے پسے پش اس کو ڈالتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے یدخلہ نارا فرمایا کہ اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائیں گے خالدن فیہا اسی میں ہمیشہ رہے گا یہ کیوں اتنی سخت بات فرمائی حالانکہ اللہ تو قریم ذات ہے اللہ تو رحیم ذات ہے تو اتنی سخت بات کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں داخل کر دیں گے وجہ کہ اللہ نے عقل عطا فرمائی تھی اس کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کیا اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا تو گوئے کہ جتنی عظیم نعمت ہے اس کے صحیح استعمال نہ کرنے پر اتنی پکڑ بھی سخت ہوگی اتنا معاملہ بھی سخت ہوگا جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے مرد ہو یا عورت تو چار حقوق لازم ہوتے ہیں اس کے ساتھ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے کفن دفن کا انتظام کہاں سے ہوگا جو مرحوم ہے جو مرحومہ ہے اسی کے مال سے ہوگا اسی کے مال سے ہوگا لیکن اعتدال والا جس میں اسراف بھی نہ ہو اور بخل بھی نہ ہو یہ دونوں باتوں کا خیال لکھنا ہے اسراف کیا ہے اسراف یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا اب اس کے پیسے میں سے دیغے بنائی جا رہی ہیں لوگوں کو کھلانے کے لئے اب لوگوں کے لئے آرام کا خیال کرنے کے لئے اس کے پیسے کو خرش کیا جا رہا ہے یہ اسراف ہو رہا ہے اس لئے کہ ان چیزوں کی قطان ضرورت نہیں ہے لہذا مرنے کے بعد گھر پر لوگ جمع ہو رہے ہیں ٹینٹ لگ گیا کرسییں لگ گئیں یہ سارا انتدام ہو گیا ان کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی صحیح ہے کافی ہے لیکن سب آنے والوں کے لئے دیغوں کا انتدام کرنا یہ مرحوم کے مال سے نہ کیا جائے اس لئے کہ یہ اسراف ہے اس کی قطان کوئی ضرورت نہیں ہے لوگ تو ان لوگوں کے غم میں شریک ہونے آ رہے ہیں نہ کہ کھانا کھانے کے لئے نہ کہ دعوت اڑانے کے لئے لہذا جب غم میں شریک ہونے آئے ہیں تو وہ اپنے غم کو اپنے آپ کو دوسروں پر سوار نہ کریں جن کے ہاں انتقال ہوا ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو سوار نہ کریں کہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کا وقت ہے پتہ ہے بیٹھے رہیں گے کھانا پھر تو ہو گئی تو تدبیر ہی ایسی کرنی چاہیے کہ آئیں ان کو دلاسہ دیں جماعت جنادہ میں شریک ہوں وہیں سے اپنے گھروں کو چلے جائیں بالکل بھی رکنے کا کوئی ترتیب ہمیں نہیں بنانی چاہیے یہ حق تلفی ہے مرہوم کی بھی اور ان کے گھر والوں کی بھی کہ ان کے اوپر بوجھ بن کر بیٹھنا اور کھانے کا انتظار کرنا ہاں اگر کوئی دوسرا محلے والا کوئی پڑوسی کوئی رشتدار وہ یہ کہہ دے کہ بھئی سارے حضرات یہیں پر آ جانا میں نے آپ لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام گھر والوں کے لئے بھی کیا ہے آپ کے لئے بھی کیا ہے تب تو صحیح ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسا اعلان کوئی نہیں ہوتا ہے ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے اگر کوئی کرے بھی تو سامنے نہیں آتی جس کی وجہ سے باقی تمام رشتداروں کو یہی لگتا ہے کہ ان گھر والوں نے ہی انتظام کیا ہے لہذا پھر جس کے ہاں بھی انتقال ہوتا ہے اس کو کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے تو گویا کہ ایک غلط رسم کی وجہ سے تمام لوگوں پر بوجھ بن گیا لہذا سب سے پہلا حق ہے میت کا کہ اس کے لئے کفن اور دفن کا انتظام کریں اس کی قبر کا انتظام کریں یہ سارے اس کا پہلا حق ہے یہ اس کو ادا کرنا ہے اگر کوئی مرنے والا غریب تھا صاحبِ مال نہیں تھا تو پھر جو بھی زندہ ہیں اپنی طرف سے اس کیلئے کرنا چاہیں تو اللہ اس کو بہترین اس کا عجر عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اس لئے کہ دوسروں پر مال خرچ کرنے کے فضائل اتنے زیادہ ہیں جو اپنے اوپر خرچ کرنے پر بھی نہیں ملتا وہ دوسروں پر خرچ کرنے پر ملتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی حاجت کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی چند قدم چل کر چلا جاتا ہے اور وہ اگر نفلی عبادت اعتقاف کے اندر مشغول ہو نفلی عبادت نفلی اعتقاف کر رہا ہو تو فرمایا کہ اپنے اعتقاف توڑ کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی سال تک اعتقاف کا ثوابتہ فرما دیتے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کے پاس وہ صاحب مال نہیں تھا غریب تھا بیچارہ تو کوئی بھی رشدار پڑوسی کوئی دوست کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ جان پیشان والا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی دوست ہو یہ ضروری نہیں ہے کوئی بھی صاحب درد آدمی پہنچ جائے اس کو پتہ ہے کہ محلے میں فلان گھر میں انتقال ہوا ہے اور ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو جا کر ان کو کہہ دے کہ میں آج سارا انتظام کروں اب پریشان نہ ہو اس کی قبر کا بھی انتظام کروا ہے اس کے لئے کفن دفن کا سارا انتظام کروا دے تو سب سے پہلا حق ہے کفن دفن کا انتظام کرنا دوسرا حق فرمایا کہ اگر مرحوم کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائی کی جائے مرحوم نے کسی کو قرض دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے اب یہ بھی ہمارے ہاں ایک رسمی سی چیز رہ گئی ہے ادائیگی کے اندر دیکھنے میں نہیں آیا کہ کوئی ادائیگی کر رہا ہو بلکہ صرف اعلان کی حد تک ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے بھئی فلاں ہیں وارث ہے اس سے آ کر رابطہ کر لیں لیکن کوئی آتا نہیں اگر کوئی آ جائے تو آج تک کوئی ادائیگی کی مثالیں بہت کم ملی ہیں تو یہ یاد رکھ لی دیئے مرحوم کے ذمہ اگر قرض ہے اور بعد والے اگر وہ ادا نہیں کرتے تو مرحوم لٹکا رہے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ ایک دانگ حضرت تھانویر احمقال نے لکھا ایک دانگ ایک دانگ اس زمانے میں تین پیسے کی ایک دانگ ہوتی ہے ایک دانگ کے تین پیسے ایک پیسے میں تین دانگ ہے تو گویا ہے کہ تین پیسے میں سے ایک پیسہ اتنا بھی اگر کسی کے ذمہ کوئی قرض ہوا ذرے برابر بھی اور وہ ادا نہیں کر سکا اور بعد والوں کو پتا چلا انہوں نے بھی ادا نہیں کیا تو مرنے والے کی روح معلق رہے گی جنت میں داخل اس کو نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا قرض اتنا ضروری ہے شادی شدہ آدمی ہے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ادا نہ کرنے کا رواج ہے کہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا ارے اللہ کے بندوں فتنوں کا زمانہ ہے ہر بندے کے اندر حرص موجود ہے پیسہ اس کے سامنے رکھا ہو اس کی جیم میں ہو اور آپ اس کو کو معاف کر دے کیسے معاف ہوگا یہ تو سوال ہی نہیں ہے معافی کا طریقہ کار بھی ہمارے ہاں غلط ہے بیوی سے کہہ دیا کہ بھئی حق مہر تم مجھے معاف کر دو میں عمرے پہ جا رہا ہوں میں حج پہ جا رہا ہوں میں فلا کام کے لئے جا رہا ہوں سفر پہ جا رہا ہوں حق مہر مجھے معاف کر دو پھر دیکھی جائے گی بعد میں اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں تو یہ معاف تھوڑی ہو گیا معاف تو یہ ہوتا ہے کہ آپ حق مہر کی رقم کا انتدام کریں اس کے ہاتھ میں رکھیں اور پھر اس سے کہیں کہ یہ حق مہر ہے آپ کا یہ آپ کو میں نے ادا کر دیا ہاں اگر آپ چاہیں میری جی فلان ضرورت ہے اگر دینا چاہیں تو دے دیں ورنہ کوئی بوجھ کی بات نہیں لیکن یہ بھی آج کل جملہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ حق مہر بیوی کے ہاتھ میں رکھا اور فوراں کہا کہ دیکھو گاڑی کے اندر کام نکلا ہوا ہے پیسے چاہیے میرے پاس تو ہے نہیں اب وہ یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں میں نہیں دے رہی کہتی ہے چلیں لیں کام کرا لیں وہ بیوی ہے نا گھر بسانے کیلئے آئی ہے وہ تو آپ کے ساتھ بسنے کیلئے آئی ہے وہ تو ہر وہ کام کرے گی جس سے وہ بسی رہے لیکن مرد اپنی اشاریوں سے وہ کام کرتے ہیں جس سے کسی طریقے سے رشتہ ختم ہو جائے بس شادی ہو گئی چند سال گزر گئے وقت گزر گیا اب چلو دوسری شادی کریں گے اب اس کو کسی طرح ٹیلاؤ تو یہ مردوں کے اندر عادت ہوتی ہے بعض میں تو وہ پھر اس طرح کے حربیں اختیار کرتے ہیں اور بعضوں میں یہ عادت نہیں ہوتی لیکن مال کا حرص ہوتا ہے تو مال عدا کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں عورت کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو مالی کوئی حق دیا جائے لہذا وہ اس کے مال کو غصب کرنے کے چکر میں مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں تو یہ مال بھی قرض ہوتا ہے حق محر والا مال قرض ہے اگر آپ کی شادی کو تیس سال گدر گئے چالیس سال گدر گئے پچاس سال گدر گئے آپ نے حق محر ادا نہیں کیا تو بھی حق محر ادا کرنا آپ کی ذمہ ابھی بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے دن آپ پر لازم تھا یہاں تک کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور حق محر اس نے ادا نہیں کیا ہوگا اب وہ معافی کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہی لہذا اس کا جو حق محر ہے وہ اس کی وراست کے مال میں شامل کیا جائے گا پھر جو وارسین بنیں گے ان کو اس میں سب میں سے حصہ ملے گا بیوی کے مر جانے کی ویسے بھی حق محر معاف نہیں ہو جاتا ہے عورت مر جائے یا مرد مر جائے جو بھی اس کے ذمہ قرض ہوگا وہ اس کو ادا کرنا ہے اس کے مال میں سے ادا کرنا ہے اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور کسی زندہ کو پتا ہو کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر اس کے وارسین کو جا کر آپ قرض ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا ایک ایک روپے کا حساب ہوگا ایک ایک روپے کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کی نیکیاں و نیکیاں بہت ساری ہوں گی اور اس کا اللہ کے سامنے یہ بھی حساب کھلے گا تو اس کے حقوق لکل آئیں گے فلان سے آپ نے یہ قرض لیا تھا فلان سے یہ قرض لیا تھا فلان کے آپ نے اس موقع پر دو روپے مارے تھے فلان کے دس روپے مارے تھے فلان کے ہزار روپے مارے تھے فلان کو آپ نے چیز جو ہے اچھی بتلا کر دو نمبر دی تھی آپ نے دھوکہ دیا تھا اس طرح کی باتیں اس کے نام عمال میں نکل آئیں گی اور پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا فرمایا ہے کہ اس بندے کی نیکیوں کے ذریعے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک بندے کے حق کو ادا کرنے کے لیے سات سو نیکیاں دینی پڑیں گی کتی دینیاں سات سو نیکیاں ایک حق کے بدلے میں اور بعض علماء تو یوں فرماتے ہیں ایک روپے ایک روپے اور ایک دانے کے بدلے سات سو نیکیاں جائیں گی تو معاملہ کتنا خطرناک ہے وہاں پر یہاں پر دینا آسان ہے یہاں پر ادا کیا آسان ہے لیکن قیامت کتنی بڑی مشکل آ جائے گی پھر وہاں نیکیاں اس کی جانا شروع ہوگی حقوق العباد کی طرف ادا کی شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں لوگوں کے حق ادا کرنے میں چلی جائیں گی اور پھر بھی اس کے اوپر لوگوں کے حق باقی ہوں گے پھر اللہ کی طرف سے جہے اس کو اطلاع ملے گی کہ اب لوگوں کے جن کے حق ہیں ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں لہذا ان لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے اور جس کے بدلے اس کا حق جہے لوگوں کو دلوائے جائے گا گناہ ڈال ڈال کر یہاں تک کہ اس کے گناہوں کا امبار لگ جائے گا اور وہ جو بندہ جو جنتی اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا جنت میں داخل کر دیے جائے گا تو اس لیے حقوق العباد کے اندر قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے ہمارے جو بڑے افوت ہو چکے ہیں جن کے ذمہ کوئی اس طرح کے حقوق ہمارے ذہن میں ہیں یا ہمارے علم میں ہیں کہ ان کے معاملات فلان فلان کے ساتھ تھے جا کر تحقیق کر لی دیئے لیندین کا معاملہ ہو آپ خود اس کی فکر کی دیئے اس لیے کہ آپ کا جو بڑا مرہ آپ کا عزیز مرہ ہے تو اس کی معافی بھی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ جا کر کرائیں آپ یہ کہیں کہ فلاں ہیں خود آ جائے نہیں آپ کے ذمہ ہے کیونکہ آپ کے بڑے کا مسئلہ ہے آپ کے والد قیامت کے دن پھس گئے تو آپ بھی پھس جائیں گے یاد رکھیے گا تو اپنے بڑوں کا خیال ہم سب نے کرنا ہے اپنے مرہومین کا خیال ہم نے کرنا ہے تو ہم نے اس کو دبانا نہیں ہے تو دوسرا حق کیا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کے مال میں سے قرض کو ادا کیا جائے کاروباری ازرات جانتے ہیں اس بات کو کہ لین دین کے اندر ادھار بہت چل رہا ہوتا ہے پروڈیکٹ بن کر لکل رہی ہیں لیکن پیمنٹ مل نہیں رہی ہے دکان پر سمان ڈلوارے ہیں لیکن پیمنٹ دے نہیں رہے ہیں لاکھوں روپے پیچھے روکے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک لاکھ کا چک دے رہے ہیں پیچھے پانچ لاکھ روکے ہوئے ہیں تو بعض دفعہ اسی طرح کرتے کرتے انتقال ہو جاتا ہے جندگی کی شام ہو جاتی ہے معاملات رک جاتے ہیں تو اس نے بہت نازک معاملہ ہے یہ حقوق العباد کا تو قرض کی ادائیگی جیسے بھی ہوگی اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا تیسری بات تیسرا حق فرمایا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی وسیعت تو نہیں کی ہے اگر کوئی وسیعت جائز وسیعت کی ہے وسیعت دیکھئے دو باتیں ہیں ایک میراز ہے اور ایک وسیعت ہے ابھی میں ساری بات کر رہا ہوں میراز پر اس کے بعد جب یہ موضوع ختم ہوگا تو پھر وسیعت کا موضوع شروع کریں گے وسیعت الگ چیز ہے میراز الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہے اور بہت فرق ہے اور ہمارے ہاں وسیعت کے اندر بھی بہت زیادہ مغالطے میں لوگ مبتلا ہیں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں بیوی ہیں میرے جو قریبی ہیں ان کے نام میں وسیعت کر دوں کوئی چیز میرا فلان جو گلچنے میمار کا پلارٹ ہے فلان بیٹی کو دے دو فلان دکان ہے فلان بیٹے کو دے دو لکھ دے وسیعت کر رہا ہے یہ وسیعت لکھی ہو کئیوں نے لکھی ہوئی ہوگی یہ وسیعت نہیں ہے بھائی یہ وسیعت نہیں ہے وسیعت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے آپ کا انتقال ہوتا ہے آپ کے والدین موجود ہیں آپ کے بیوی موجود ہیں آپ کے بچے موجود ہیں یہ سب آپ کے حقیقی وارث ہیں ان سب کا حصہ قرآن پاک میں موجود ہے لہذا ان تمام لوگوں کے لیے کسی طرح کی مالی وسیعت نہیں کی جا سکتی وسیعت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے وسیعت ہوتی ہے صدق جاریہ کے لیے وسیعت ہوتی ہے کسی بھرائی کے کاموں کے لیے وسیعت ہوتی ہے مسجد مدرسے کے لیے رفائی کاموں کے لیے وسیعت ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے یا جو غیر وارث ہے جو وارث نہیں آپ کا شرن بھائی بہن ہے بھانجا ہے بھتی جا ہے اور کوئی رشتدار ہیں جو غریب ہیں ان کے لیے وسیعت ہو سکتی ہے تہائی مال کے اندر کتنے مال میں تہائی مال میں ایک سو روپے میں سے تہائی حصہ تین تیس تین تیس اور کچھ پیسے تین تیس روپے کچھ پیسے تہائی مال بنتا ہے تو اتنے مال میں صرف وسیعت جائز ہے اس کے زیادہ حصہ میں وسیعت جائز نہیں ہے اگر کسی آدمی اور قرض کے بارے میں ایک مسئلہ اور سن لیجئے ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کی وراثت کا جب مال جمع کیا گیا تو دس لاکھ روپے کتنے ہوئے دس لاکھ روپے لیکن جب قرض کی لسٹ نکالی تو وہ لکھا بارہ لاکھ روپے اب کیا کریں قرض کیسے ادا کریں تو دس لاکھ اس کی وراثت والے سارے قرض میں جائیں گے وارثین کے لئے کچھ نہیں بچے گا وارثین کے ذمہ ہوگا کہ اس کا باقی قرض بھی ادا کریں اگر ادا نہیں کریں گے تو ان کے ذمہ فرض تو نہیں ہے اس کا قرض ادا کرنا اگر کر دیں گے تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی وہ آخرت میں بچ جائے گا اور اگر نہیں ادا کر سکیں گے اور وہ بھی نہیں ادا کر کے جا سکا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے معاملہ پیش ہوگا اور وسیعت کے اندر تہائی مال میں وسیعت ہے ایک آدمی کی کل مراث دس لاکھ روپے ہے پچاس لاکھ روپے ہے ایک کروڑ روپے ہے اور اس نے وسیعت کتنی کر دی اس سے زیادہ کر دی اس نے کر دی پچاس لاکھ روپے کی وسیعت کر دی پچاس لاکھ روپے فلان ادارے میں دے دیے جائیں فلان کو دے دیے جائیں اور کل مال اس کا ہے ایک کروڑ تو ایک کروڑ میں سے پچاس لاکھ نصف ہوتا ہے سلس نہیں ہوتا لہذا جو سلس ہے وہ کتنا ہے تین تیس لاکھ روپے اور کچھ اوپر ہزار تو تین تیس لاکھ روپے صریف اس کی وسیعت میں دیے جائیں گے باقی دو حصے اس کے وارثین میں تقسیم ہوں گے کبھی بھی وراثت کے اندر وسیعت پورے مال کی نہیں کی جا سکتی اگر کسی نے کر بھی دی ہو تو وغیر شریح ہے اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے یہ تو مال کی وسیعت کے بارے میں ہے تو تیسرا حق کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی مرہوم نے وسیعت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے مال کا یہ ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے تمام مال کو جمع کر کے اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے اور جو تقسیم میں رکاوٹ بنے گا تقسیم نہیں کرے گا تقسیم کرنے میں تاخیر کرے گا تو وہ گناہگار ہوتا چلا جائے گا اس کے نام عمال میں گناہ چلتا چلا جائے گا تو اس لئے اس کام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے آج کل ہمارے ہم مغالطہ کیا ہے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے وراثت تقسیم کرتے ہیں تو ہم رہیں گے کہاں گھر بک جائے گا ہماری رہائشہ ختم ہو جائیں گی ہم کیا انتظام کریں گے تو اس موقع پر اس بات کو ذہن میں رکھئے اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پر کوئی حکم دیا ہے تو اس حکم کے بدلے اللہ نے آسانیہ بھی پیدا فرمائی ہے ہم یہ سوچ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائی ہے اگر ہمارا مکان بکے گا تو اللہ نے اس سے بہتر ہمارے لئے انتظام کیا ہوگا جب بچہ ماں کے پیڑ میں ہوتا ہے تو اس کو ایک جگہ سے خوراک ملتی ہے ایک جگہ سے اس کو خوراک مل رہی ہوتی ہے اس کا بدن بن رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دو حصے ایسے بنائے ہیں جو بچہ کی خوراک کا ذریعہ بنائے ہیں اور جیسے ہی اس کی ماں کا دودھ چھوٹتا ہے تو اللہ نے اتنے سارے ذریعہ اور بنا دی ہے اس کے خوراک کے لئے کہ اس کے والد بھی ہیں والدہ بھی ہیں بہن بائی بھی ہیں رشتار بھی ہیں سب اس کو کھلانے کے لئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے ذریعہ کم ہوتا جاتا ہے اللہ کی طرف سے انعام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس لئے کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ ہمارا مکان بگیا وراست کا مکان ہے تو ہم کہا جائیں گے اللہ نے اس سے بہتر ہمارے لئے انتظام کیا ہوگا اگر ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے تو ایک واقعہ سن لیجئے شیخ الاسلام حضرت مدانہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے بیرون کے سفر پر ملے تھا تو ایک شہر میں ہم پہنچے بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت شہر تو وہاں ہم تھوڑ دیر لکے ایک ہریالی سی جگہ تھی پہاڑ تھی وہاں پر بہت ہریالی تھی تو وہاں پر گاڑی روکی ہریالی سے بھی لطف اندوز ہو جائیں تو ایک پودا دیکھا بہت انتہائی خوبصورت دیکھنے میں بڑا خوبصورت وہ اتنا خوبصورت کھلا ہوا تو میرا دل چاہا میں اس کو ہاتھ لگاؤں اس کو توڑو لیکن جیسے ہی میں اس کو توڑنے کے لئے ہاتھ لگانے کے لئے اس کے قریب ہوا تو جو میرا میزمان تھا اس نے مجھے رکھتا حضرت 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 رک جائیے کیا ہو گیا کہا کہ حضرت کو ہاتھ نہ لگائیں اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیوں کہا کہ حضرت یہ پودا جو ہے اس کے اندر زہر ہے اس کے اندر زہر ہے جیسے ہی آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے اس کا زہر آپ کے بدن میں منتقل ہو جائے گا چھونے کی وجہ سے یہ اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اچھا ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ کی کیسی کسی چیزیں ہیں ایک پودا ہے بظاہر خوبصورت بھی ہے تو پتہ کیا چلا کہ ہر خوبصورت چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ نفع مندی ہوگی وہاں زہر بھی ہو سکتا ہے ہاں وہ خوبصورت آپ کی ملکیت ہے آپ کی بیوی ہے اس کو ہاتھ لگائیں دیکھیں کوئی گناہ نہیں ثواب ملے گا لیکن خوبصورت ہے لیکن غیر محرم ہے دیکھیں گے چھویں گے حرام حرام گناہ گناہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا میں بھج گیا میزبان نے مجھے بتلا دیا لیکن اس سے اگلی بات جو بہت زیادہ حیران کن تھی وہ یہ تھی تو کہنے لگا کہ حضرت اگر کوئی غلطی سے اس کو ہاتھ لگا لے تو یہ ہمارے علاقے میں یہاں پر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے زہر کا تریاغ کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جہاں پر بھی اس پودے کو پیدا فرمایا جس زمین پر بھی وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور پودہ بھی ہوتا پھر اس نے دکھایا کہ حضرت یہ دیکھیں یہ ساتھ ایک اور پودہ بھی ہے فرمایا یہ کیا ہے کہا کہ اگر کسی کا غلطی سے اس پودے پر ہاتھ لگ جائے اور اس کے بدن میں زہر آ جائے تو فوراں یہ ساتھ والے پودے کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ زہر کو چوس لے گا وہ زہر کو اپنے اندر لے لے گا اور وہ بندہ مرنے سے بچ جائے گا ایک طرف زہر والا پودہ ہے دوسری طرف جان بچانے والا پودہ ہے اس زہر کو ختم کرنے والا پودہ ہے تو یاد رکھئے کہ اللہ کا حق جب ہم ادا کریں گے جب ہم حدود کو پورا کریں گے ہم فرائض کو ادا کریں گے تو اس سے ہمارا حق ختم نہیں ہوگا اللہ نے اس کے علاوہ ہمارے لئے رزق اس سے بہترین رکھا ہوگا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق اتافہ